پرمانو یدھ کا ماحول صرف یورپ تک سمت نہیں ایشیا کے اکھاڑے میں دو نیوکلی پاور آمنے سامنے ہیں یہ وار زون زیادہ بدون سکھ ہے کیونکہ یہاں ٹکرانے والے تین دیش ایٹم بم اپنے پاس رکھتے ہیں ایک ہے چین، دوسرا اترکوریا اور تیسرا سوپر پاور امریکہ چین اور اترکوریا کے خلاف امریکہ نے زبردست گھیرے بندی شروع کر دی ہے امریکہ نے دکشن کوریا کو بیس بنا کر سن کی تانہ شاہ اور ڈراغن کو حد میں رہنے کی ہدایت تک دے ڈالی ہے ورلڈ ایکسکلوزیو رپورٹ میں دیکھئے کوریا یدھ 2.0 کم کا ایٹمی ایرو چھے جنگی جیٹوں نے ایک ایک کر اڑان پھری علاسکہ سے اڑے فائٹر جیٹ نے قریب 6,120 کلومیٹر کا سفر تیہ کیا مہا وناش کے ہتھیاروں سے لیس یہ امریکی ائر فورس کے ایف تھرٹی فائیب اسٹیلت جیٹ تھے ان کی لینڈنگ جس ایئر بیس پر ہوئی اس سے ایشیا مہادیب کے دو ملکوں میں کھل بلی مچ گئے امریکی وائیو سینہ کے سپر لڑاکوں کی ٹیم دیکھشن کوریا کے وائیو سینہ آٹے پر پہنچی جہاں اس آسمانی جنگی بیڑے میں 6 اور ایف تھرٹی فائیب اسٹیلت جیٹ شامل ہوئے 12 جنگی جیٹ نے وار زون میں ایلیفنٹ باک کی یہ وار رہرسل 14 جولائی تک چلے گی اس بیچ اگر کسی دشمن نگوستا کی کی تو ایشیای ملک میں بارودی دہلگاتا ہے ایشیا کا اکھاڑا سپر پاور کے لڑاکا فرس ٹارگیٹ کون جن پنگ یا کم کوریا یدھ 2.0 ڈریگن بھسم ہو جائے گا اتیار تینات ہے ٹاپ لیڈر میں باتچیت ہو چکی ہے کوریا یدریپ میں کھلبلی ہے کم جنگ ان کے مسائل دھماکے کے بعد سے حالات تکراؤ کے ہیں وائٹ ہاؤس سے سگنل ملے ہیں کیوں تر کوریا کے تانہ شاہ کے ہر دھماکے کا جواب دیا جائے گا امریکہ نے دکشن کوریا میں اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی ڈیپلائمنٹ کیم کے اس آرڈر کے بعد کی جس میں اس نے ہتھیاروں کے پروڈکشن میں تیزی لانے کو کہا سن کی تانہ شاہ نے میڈیم رینج نیوکلئر مسائل کے تھماکوں کی سیریز چلا رکھی ایسا کوئی مہینہ نہیں بیٹھ رہا جب اتر کوریا میں دھرتی نہ دہل رہی ہو مسائلوں کی تنہ دن تھماکوں کی گونچ پڑوسی دیش دکشن کوریا تک سنائی دے رہی ہے تین ہفتے پہلے ہی کم جونگ نے ایٹم بموں کے گودام کو جلد سے جلد پھل کرنے کی آرڈر دیئے تھے اتر کوریا دو ہزار پائیس میں اب تک تیرہ بار نیوکلئر ہتھیاروں کا پریقشن کر چکا ہے ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اتر کوریا جلد ہی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے مناشکاری پرمانوں بم کا بھی پریقشن کر سکتا ہے کم جونگ نے آخری بار سال دو ہزار سولہ میں ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کیا تھا تب تانہ شاہ نے ہائیڈروجن بم کے ساتھ تصویر بھی کھچوائی تھی مانا جا رہا ہے کہ جلد اتر کوریا پہلے سے زیادہ مناشکاری دھماکے کی فراک میں اس خطرے کو بھامتے ہوئے دکشن کوریا بھی سینے تیاری میں پورے چیتن سے جھٹ گیا ہے جس میں سپر پاور امریکہ پوری طرح دکشن کوریا کے ساتھ ہے جوائنٹ مشن کے تحت امریکی ایف تھرٹی فائیو سٹلت جٹ کا بیڑا دکشن کوریا میں تینات رہے گا دکشن کوریا کو کور دینے کے لیے امریکہ چالیس ایف تھرٹی فائیو کی تیناتی کرے گا اتنا ہی نہیں یلو سی اور جپین سی میں موجود امریکی جنگی بیڑے دکشن کوریا کے قریب رہیں گے کم جونگ ان کی گھیرے بندی کے ساتھ سپر پاور کا ٹارگیٹ چین ہے چین ساغر میں ڈرائگن کی چیر فار کے لیے ایف تھرٹی فائیو کی فلیٹ کا استعمال ہو سکتا ہے امریکہ کے یہ سٹلت لڑا کے دنیا کے سب سے ودھونسک فائیٹر جٹ میں سے ایک ہے چین کے پاس امریکہ کے اس سپر فائیٹر کی کوئی کارٹ نہیں ہے امریکہ نے ایف تھرٹی فائیو فائیٹر جٹ کے ذریعے نیوکلئر مسائلوں کے ٹیسٹ کر رکھے ہیں امریکہ کے اس آسمانی لڑاکی کی خوبیا بھی دشمنوں کو ٹرانے کے لیے کافی ہے امریکہ کا امریکہ کا امریکہ پانچویں پیڑھی کا جنگی جٹ ہے امریکہ سنگل سیٹ سنگل انجن والا جٹ ہے ایف تھرٹی فائیو کسی بھی موسم میں اڑان بھرتا ہے ایف تھرٹی فائیو کی رفتار انیس سو کلومیٹر پتی گھنٹے کی ہے ایف تھرٹی فائیو نو سو دس کلوگرام کے چھے بام لے کر اڑتا ہے ایف تھرٹی فائیو کو کوئی ریڈار پکڑ نہیں سکتا ہائی ٹیک مشین گن اور ودھونسکت مسائلوں سے لیس ایف تھرٹی فائیو آسمان کا اجے یدھا مانا جاتا ہے ایف تھرٹی فائیو گراؤنڈ اٹیک کے ساتھ ہوا میں بھی دشمن کے چھکے چھوڑانے میں مہارت رکھتا ہے چین کے قریب ایف تھرٹی فائیو کی تیناتی ڈریگن کی دھک دھکی بڑھانے والی ہے ویسے بھی چین کے دشمن نمبر ون تائیوان کے پاس یہ جنگی جٹ ہے جن کا استعمال تائیوان فورس ڈریگن کی گھسپیٹ روکنے میں کرتی ہے ہوای ہماکت کے ساتھ چین میں بلو بیٹل گراؤنڈ میں تائیوان کو گھیر رکھا ہے امریکہ چین اور تائیوان کی نو سیناؤں کے ساتھ جاپین نیوی بھی اٹیک موڈ میں ہے مطلب یہ کہ اس وار زون میں کسی بھی وقت ہڑکم مچ سکتا ہے ایسے میں کیم جونگ جیسے سنکی تانا شاہ کو بھڑکانے بھر کی دیر ہے اس کے بعد مہا ید کو روک پانا ناممکن ہوگا بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش